امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کلیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس ایک ستم اور ڈراما سیریل ایک ستم اور کی کہانی ایک لڑکی اشنا کا گرد خومتی ہے انمول بلوچ اشنا کا کردار ادا کر ہی ہے وہ اسامہ خان کے مقابل نظر آئیں گی یہ محبت اور نفرت کے رشتے پر مبنی ایک دلچسپ ڈراما سیریل ہے ڈرامے کی کہانی میں کئی دلچسپ موڑ ہیں اشنا زینب کی اکلوتی بیٹی ہے اشنا کے والد کی موت کے بعد اس کی والدہ نے وہاب سے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے سب کی زندگی کو بدل دیا وہاب شہروز کے والد ہیں شہروز کبھی بھی اشنا کی والدہ زینب کے ساتھ اپنے والد کی دوسری شادی کو قبول نہیں کرتا اسامہ کان ڈراما سیریل تیری راہ میں اور میرے اپنے میں زینب شبیر کے ساتھ نظر آئے انمول بلوچ ڈراما سیریل بھی ساتھ میں نظر آئیں ڈراما سیریل میں باس لاحیت اداکارہ ماریا واسطی بھی جلوہ گر ہو رہی ہیں وہ ایک شاندار اداکارہ ہیں اور وہ ایک لمبے وقفے کے بعد سکرین پر نظر آئیں گی نمبر نو چراہا ڈراما سیریل چراہا کے کہانی ایک ماسوم نوجوان اور پیاری لڑکی زویا کے گرد گھومتی ہے وہ اپنی ماں اور آنٹی کے ساتھ رہتی ہے اس کی ماں اپنی بیٹی زویا کو اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے بہت نحنت کرتی ہے زویا اس وقت مشکل میں پڑ جاتی ہے جب اس نے ایک نامعلوم شخص کو اپنی فیس بک فرینڈ لسٹ میں شامل کیا وہ اس کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کرتی ہے ایک نامعلوم فیس بک دوست جسے وہ لڑکی سمجھتی ہے دراصل لڑکا جو نید عرف جانی ہے جانی معصوم لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے اور پھر کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے انہیں اگواہ کر لیتا ہے وہ زویا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے لیکن خوش قسمتی سے وہ بھاگ جاتی ہے نمبر آٹھ پہچان ڈراما سیریل پہچان کے کہانی کوکی اور ادنان کے گرد گھومتی ہے کوکی اور ادنان بیرونے ملک اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں ادنان دوسری عورت کے ساتھ جور جاتا ہے اور ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی کو خراب کر دیتا ہے کوکی بغیر کچھ کہے اسے چھوڑ کر پاکستان واپس چلی آتی ہے وہ کسی کو نہیں بتاتی کہ وہ کہاں ہے کوکی اپنی زندگی میں ایک نیا سفر شروع کرتی ہے اور خود کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے اس نے اپنی زندگی اپنے شہر اور خاندان کے لیے وقف کر دی لیکن بدلے میں وہ دھوکہ کھا جاتی ہے لہٰذا وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے نمبر ساتھ بختاور بختاور ایک پاکستانی ڈراما ٹیلی ویجن سیریز ہے جسے شاہد شفاعت نے ڈائیلیکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کا پریمئر سترہ جولائی دوہزار بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوس کیا ہے اس ڈرامے میں یمنا زیدی کو ایک نوجوان لڑکی کے کردار میں دکھایا گیا ہے جو اپنی مشکلات سے بچ کر اپنے لیے ایک بہتر کل بنانا چاہتی ہے اسے نادیا احمد نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کے اب تک دو ایک ساتھ نشر ہو چکی ہیں نمبر چھے فروڈ فروڈ ایک دو ہزار بائیس کی پاکستانی تھرلر ڈراما ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے زنجیبیل آسم شاہ نے لکھا ہے ساکیب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ سیجہ نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوس کیا ہے اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سبا کمر احسن خان اور مکال ظلفکار شامل ہے اس ڈرامے کا پریمیر چودہ مئی دو ہزار بائیس کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر ہوا اس ڈرامے کی اب تک گیارہ ایک ساتھ نشر ہو چکی ہے نمبر پانچ حبس حبس ڈرامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریح سے برپور ہے فیروز خان اور عشنا شاہ نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں سپر ہی ڈراما اے مشتے خاک میں پرفارم کرنے کے بعد فیروز خان ڈراما سیل حبس میں ایک نئے دلچسپ کردار کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے ڈرامے کی کہانی آئیشہ ساکیب نامی ایک غریب نوجوان لڑکی کی زندگی کے گرد گھونٹی ہے آئیشہ عمر نے اس سیریل میں منفی کردار ادا کیا ہے اور ان کی اداکاری بھی لا جواب ہے اسے مصدق ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے اور سکھ سگما انٹیٹینمنٹ نے اسے پرڈیوز کیا ہے آلیا مخدوم نے اسے لکھا ہے نمبر چار میرے ہم نشین میرے ہم نشین دو ہزار بائیس سیریز ہے جسے مصبع علی سید نے لکھا ہے علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹیٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس سیریز کی مرکزی کاسٹ میں حبا بخاری احسن خان شہزاد شیخ سید جبران شامل ہیں اس سیریز کو پختونوں کی دکیا نوسی تصویر کشی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اس سیریز کی پریمیر چھ مئی دوہزار بائیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا نمبر تین میرے ہم سفر میرے ہم سفر ایک پاکستانی ڈراما ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ہمائیوں سعید اور شہزاد ناسیب نے سکس سگما پلاس کے تحت پرڈیوز کیا ہے اسے کاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامی کا پریمیر ٹیس دسمبر دوہزار اکیس کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر ہوا میرے ہم سفر ایک یتیم لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کے ساتھ اس کی دادی کے گھر میں برا سلوک کیا جاتا ہے بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اسے بچا کر اسے شادی کر لیتا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں فرہان سعید، حانیہ آمر سبا حمید، وسیم عباس سمینہ احمد، زویا ناصر اور تارہ محمود شامل ہیں اسے سائرہ رضا نے لکھا ہے اور اس رامے کی اب تک 32 ساتھ نشر ہو چکی ہیں سیریز کو بہت زیادہ درجہ دیا گیا اور یہ پاکستان کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈرامو میں سے ایک ہے اس نے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال اور کچھ دورے مالک میں بھی بہت مقبولیت حاصل کی نمبر دو دیلاویس دیلاویس دوہزار بائیس کی ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اسے مدیحہ شاہد نے لکھا ہے اور مظہر مہین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پروڈیوس کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں اسفر احمان، کنزہ حاشمی، حفان وحید، سیمی راہیل اور کاشیب محمود شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل اکتالیس اقساط ہیں اس رامے کا پریمیر چھے مئی دوہزار بائس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط دس جون دوہزار بائس کو نشر کی گئی نمبر ایک سنگے ماں سنگے ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے اور سنگے مرمر ڈرامے کا سیکول ہے مرکزی پلوٹ لائن ویلیم شیخ سپیر کے ہیملر سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوس کیا ہے یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھونٹی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان حلمت اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے یہ گاک کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں آتیف اسلم سانیہ سعید نمان اجاز سمیہ ممتاز ہانیہ امر کبرا کان زاویہ نمان اجاز اور امیر رانہ شامل ہیں یہ سیریل آتیف اسلم کی ٹیلی وین اداکاری کی شروعات ہے جو ہلمن خان کا مرکزی کردار ادا کرے ہیں اس رامے کی ٹوٹل 26 اقصاد ہے اس رامے کا پریمئر 9 جنوری 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس رامے کی آخری قیسط 3 جولائی 2022 کو نشر کی گئی اس سیریز کا سینما میں 8 جنوری 2022 کو آگاس ہوا تھا جبکہ اس کا پریمئر 9 جنوری کو ہم ٹی وی پر ہوا اس سیریز کو اس کے سکرپٹ کی وجہ سے ناکدین کی طرف سے زبردست پزیرائی ملی لیکن پختونوں کی دکیا نوسی تصویر کشی کی وجہ سے اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بمدفولیں شکریہ شکریہ